سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کیا نہیں ہے قدرت نے ہمیں چار موسم دیئے مادنیات سے مالا مال بلوچستان دیا پانچ دریاؤں کی زمین پنجاب بھی کوئلے کی سیاہ دولت سے براسن اور غیور پختون کا زرخیز خیبر پختون خوابی دیا گلگت بلتستان کی برف پوش چوٹیاں ایک عالم میں ہماری پہچان ہے ہماری اپنی ثقافت اور روایات ہیں ہم منجدارو اور ہڑپا کی صورت میں تاریخ کی قابل رشک تہذیبوں کے نگبان ہیں کہ ہم پاکستان ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پاکستان میں بسنے والے پچیس کروڑ انسانوں میں چونسٹھ فیصد نوجوان ہیں دنیا ہماری عبادی میں نوجوانوں کے اس تناسب کو رشک بری نظروں سے دیکھتی ہے یہ میں نہیں اقوام متحدہ کی ریپورٹ بتا رہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کی عبادی میں نوجوانوں کی سب سے زیادہ شرح پاکستان میں ہے اب سوال یہ ہے کہ ان صلاحیتوں اور قدرتی وسائل کے اس کومبینیشن کے ساتھ کوئی ہمیں آگے بڑھنے سے کیسے روک سکتا ہے لیکن ہمیں روکا جا رہا ہے کچھ ہماری اپنی گلتیاں ہو سکتی ہیں لیکن جو اغیار ہیں ان کی آیاریاں بہت زیادہ ہیں یہ بم دھماکے سیکیورٹی فورسز پر حملے بلوچستان کے پہاڑوں کو ہم وطنوں کے لہو سے رنگنے کی سازش ہیں خیبر پختون خواہ میں امن و امان تباہ کرنے کی خواہش کس کے مفادنے ہیں پاکستان کو سلکتہ انگارہ بنائے رکھنے کا بینیفیشری آخر کون ہے یہ سوال یہیں چھوڑ کر میں آپ سے ایک رپورٹ کی ڈیٹیلز ذرا شیئر کرنا چاہتی ہوں ذرا گوھر سے سنیے گا کل قومی سمبلی میں بزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ملک میں امن و امان کی رسورتحال ہے وہ بگڑ رہی ہے اور اس اعتراف کے ساتھ بزارت داخلہ نے ایک رپورٹ پیش کی جس کے مطابق ملک میں گزشتہ چار سالوں میں چار برسوں میں غیر ملکیوں پر آٹھ حملے کیے گئے جن میں بائیس غیر ملکی حلاق ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا کہ بلوتستان میں چینی باشندوں پر دو حملوں میں تین افراد زخمی ہوئے خیبر بختونخواہ میں بھی چینی باشندوں پر دو حملے ہوئے جن میں سترہ چینی باشندے جان کی بازی ہار گئے اور ان کے ساتھ ساتھ دو سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے جبکہ انیس مقامی افراد اس دہشتگردی کا نشانہ بنے مزید یہ بتایا گیا کہ سال دوہزار چوبیس کی پہلی سہمائی میں خفیہ معلومات پر دہشتگردوں کے خلاف دو ہزار دو سو آٹھ آپریشنز میں نوازی دہشتگرد حلاق اور تین سو اٹھائیس گرفتار کیے گئے وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ برس جانوری سے دسمبر دوزار تیس کے دوران ملک بھر میں دہشتگردی کے واقعات میں نو سو تیس افراد جانبھاک اور ایک ہزار نو سو بانوے زخمی ہوئے خیبر بختونخواہ میں دہشتگردی کے پانسو اٹھاون واقعات میں پانسو اسی افراد شہید اور ایک ہزار چار سو سنتالیس زخمی ہوئے ان میں چار سو دو سیکیورٹی اہلکار وہ تھے جو وطن پر قربان ہو گئے جبکہ ایک ہزار چون سیکیورٹی اہلکار فرض کی ادائیگی میں گھائل ہوئے ریپورٹس میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں گزشتہ سال دہشتگردی کے چھ سو چھبیس واقعات میں تین سو پندرہ افراد شہید اور چار سو ستہ ترزخمی ہوئے ان میں ایک سوٹالیس شہیدوں اور انیس سو اٹھانوے زخمیوں کا تعلق سیکیورٹی اہلکاروں سے تھا قومی اسملی میں مزارت داخلہ نے یہ بھی بتایا کہ پورتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کی قومی پالیسی دوہزار چوبیس کا مصودہ تیار ہو چکا ہے جس کے منظوری وفاقی کا بھی نہ دے گی سرد پر بار لگانے کا عمل بھی جاری ہے اور سردوں پر سنسان راستوں کی نگرانی بھی کی جاری ہے ہمارے لیے اس وقت بڑا مسئلہ سرد پار اپنے روایتی حریف سے نہیں بلکہ اس دوستے ہیں جنہیں ہم نے پناہ دی روزگار کے مواقع دیے جن کی چار نسلیں یہاں ہمارے ساتھ پر وان چڑی اور یہی نہیں ہم نے افغانوں کے ساتھ ان کی آزادی کی جنگ بھی لڑی افغانستان پر چڑھ دوڑنے والے اس روس کو واپس جانے پر مجبور کیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سرخ ریچ جہاں قدم رکھ دے پھر واپس نہیں پلٹتا ہم نے اس سرخ ریچ سے مقابلے کے لیے اپنی سلامتی خطرے میں ڈالی ہمارے نوجوانوں نے ہلمن کندھار کابل اور زابل میں شہادتیں دی بدنامے زمانہ پلچرخی جیل میں اسیر ہوئے اور آج ہمیں انہی دوستوں سے یہ صلح مل رہا ہے کہ وہاں سے ہمیں ہٹارگٹ بنا لیا گیا جہاں سے کل ان کی آزادی کی جنگ لڑنے والے ہمارے شہیدوں کے جنازے آتے تھے آج وہیں سے ان کے خودکش بمبار آ رہے ہیں سیکیورٹی داروں کی حراست میں اس خودکش بمبار کا اعتراف کیا تھا یہ ذرا چلائیے گا سنیے گا ناظرین ہم افغان جو حکومت ہے افغانیستان کی طالبان حکومت ہے اسے بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے شبائی ترک رہے ہیں حکومتی سطح پر رابطہ کر رہے ہیں لیکن افغان اور بری حکومت سیرے سے انکاری ہے کہ یہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں اگر ایسا ہے تو پھر یہ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد نورولی جو محسود ہیں اور مفتی مزاہم افغانیستان میں دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں کہ انہیں وہاں رہائش اور اسلے کا خصوصی پرمٹ دے دیا گیا ہے اور یہ صورتحال دیکھ کر حضرت علی سے منصوب کال یاد آ رہا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو اب ناظرین بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانے پاکستان سے جڑے اور انتہا پسندوں کی حکومت میں فستے شائننگ انڈیا کی میں بات کرنا چاہتی ہوں اور جہاں کا نوجوان اگر میں کہوں کہ زندگی کی روشنیوں کو چھوڑ کر موت کے اندھیروں کو گلے لگا رہا ہے انتہا پسند بی جے پی سرکار کے بھارت میں خودکوشی جیسے انتہائی اقدام کی شرعہ میں خطرناک اضافے نے جو سماجی ماہرین ہیں ان کے لئے خطرے کی گھنٹی بلکہ وار سائرن بجا دی ہے شاید یہ بہت سے لوگوں کے لئے خبر ہو کہ جو دنیا میں سب سے ادھا خودکوشی کی شرعہ بھارت میں ہے بھارتی ٹیلی وین اینڈی ٹی وی نے اپنے سرکاری ادارے ان بی آر سی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ دوہزار بائیس میں ایک لاکھ اکتر ہزار افراد نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا بھارتی میڈیا خودکوشیوں کے حوالے سے سامنے آنے والے اداد و شمار پر سر پیٹ رہا ہے ہیڈ لائنز دے رہا ہے اخبارات اداریے اور کولم لکھ رہے ہیں نیوز چینلز پر پروگرام ہو رہے ہیں اور موڈی جی نئی دیلی میں چین کی بانسوری بجا رہے ہیں اس ساری صورتحال میں سب سے خطرناک بات طلبہ میں خودکوشی کا بڑھتا ہوا رجان ہے وہ طلبہ جو کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں لیڈر ہوتے ہیں ملک و قوم کی امید ہوتے ہیں ملک و قوم کی وہی امید زندگی سے مایوس ہو کر موت کی تاریکیوں میں جا اترے تو اس سے زیادہ خوفناک بات کیا ہوگی نئی دیلی میں گزشتہ دنوں انٹرنیشنل کریئر اینڈ کاؤنسلنگ کانفرنس کے موقع پر ایک رپورٹ نے سب کی آنکھیں کھول دیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران طلبہ کی خودکشیوں میں چار فیصد کی تشویش ناک سالانہ اشارہ سے اضافہ ہوا ہے جو قومی اوسط سے بھی دگنا ہے رپورٹ کے مطابق طلبہ کی خودکشیوں کے واقعات عبادی میں اضافے کی شرعہ اور خودکشی کے مجبوری رجحان دونوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں پچھلی دہائی میں چوبیس سال سے کام عمر کے افراد کی عبادی پانسو بیاسی میلین سے کام ہو کر پانسو اکیاسی میلین ہو گئی اور طلبہ کی خودکشیوں کی تو تعداد ہے وہ چھہ ہزار چھہ سو چوبن سے بڑھ کر تیرہ ہزار چوالیس تک جا پہنچی ہے یہ رجحان اس حد تک پھیل چکا ہے کہ راجستان کا شہر کوٹا جو کبھی اپنے کوچنگ سینٹروں کی وجہ سے بڑا مشہور تھا اب اس کی وجہ شہرت طلبہ کی خودکشیاں ہیں امتحانی نتائج میں ناکامی من پسند پروفیشنل کالیج میں داخلہ نہ ملنے کا دکھ والدین کی امیدوں کا بوجھ طلبہ کو زندگی کے خاتمے پر مجبور کر دیتا ہے کوٹا میں بارہ برسوں میں دیڑھ سو طلبہ خودکشیاں کر چکے ہیں اور بھارت میں عام آدمی کی زندگی یقینی طور پر اجیرن بن چکی ہے انڈیا کہنے کو دنیا کی پانچویں سب سے بڑی مشہت ہے مودی جی اور ان کا ہم نوامیڈیا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم آئندہ چند برس میں پانچ ٹریلین ڈالر کی مشہت بننے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی سچائیے کہ بھارت میں امیر اور غریب کی جو خلیج ہے وہ پہلے سے زیادہ وسیع ہو چکی ہے بینالکوامی ادارے آکسپرم کی رپورچ کے مطابق بھارت کے پانچ فیصد لوگوں کا پورے ملک کی ساٹھ فیصد دولت پر قبضہ ہے اور دوہزار بیس میں ایک سو دو بھارتی ارپتی تھے اور دوہزار بائیس میں آپ کو پتہ ہے یہ کتنے ہو گئے ہیں کروڑ گریب اور ان میں سب سے زیادہ جو غربت ہے وہ نچلی جات کے ہندووں میں یہ جات پات کا کونسپٹ ہے وہ کو پتہ ہے خودکشی کا ایک بڑا سبب وجہ غربت کی آگ کو ہوا دینے والی بیروزگاری ہے جس کے بارے میں ورلڈ وانگ کا گزشتہ برس یہ کہنا تھا کہ بھارت میں پندرہ سے چوبیس سال کی عمر کے نوجوانوں میں بیروزگاری کی شہرہ تئیس اشاریہ دو فیصد ہے غربت مایوسی معاشی مشکلات جات پات کاج و شخصیت کو مسک کر دینے والے نظام ہیں اور درجن و سماجی مسائل سامنے دیکھ کر آج کا بھارتی نوجوان موت کو گلے لگانا آسان سمجھ رہا ہے کیونکہ جینا مشکل اس کے لیے اور دوسری جانے موڈی جی اینڈ کمپنی کا حال یہ ہے کہ اس کی حوض گیری ختم نہیں ہو رہی ہے اور اسی سال جولائی میں بھارت نے 75 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ پیش کر کے اپنی ترجیحات بتا دیں اور جو موڈی جی کا حدف ہے تو جھولتے رہیں موڈی جی پر تو چھینڈ دار پگڑی باندھ کر خطے کا چودری بننے کا جنون سوار ہے اچھے ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں ملکی معیشت کے حوالے سے جس کے ہچکولے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں پہلے کہا گیا تھا کہ ملک دیوالیا ہونے کو ہے اور ذرہ مبادلہ کے جو زخائر ہیں وہ برائے نام رہ گئے ہیں دوست ممالک نے بھی مزید کرز دینے سے مو موڑ لیا ہے آئی ایم ایف بھی ہچکچا رہا ہے بل آخر کرز یا یہ مسئلہ کرز ملنے سے وقتی طور پر حل ہو گیا ہے آئی ایم ایف کڑی شرائط کے ساتھ کرز دینے پر بامشکل راضی ہوا اور حکومت نے بھنگڑے ڈالے مبارک بادے دی کہ ایک محاصر کر لیا ہے اب ان شرائط پر عمل درامت کا وقت آیا اور حکومت نے آغاز کیا ہے تو اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے اسلاحات یا پھر رائٹ سائزنگ کے نام پر ہونے والی سرکاری ملازمین کی چھانٹی پر شدید رد عمل سے حکومت بیک فوٹ پر چلی گئی ہے اور مہنگائی کے ہاتھوں اپنی خراب ہونے والی ساکھ بچانے کے لیے حکومت نے پنجاب اور اسلام آباد میں بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا تھا اور اس پر بھی آئی ایم ایف کا اعتراض آ گیا یعنی بجلی کے بلوں میں مزید ریلیف مشکل ہے اور ساتھ ہی آئی وزیر خدانہ نے بھی پریس کانفرنس میں تاجروں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اور ایف بی آر کے حوالے سے بھی ٹیکس حدف کی تکمیل پر شکوک و شبات کیے جا رہے ہیں پھر نجکاری بھی ہو کر نہیں دے رہی اب اس ساری صورتحال میں ملکی معشرت کہاں کھڑی ہے مشکلات کیا ہیں اور کیا ہم واقعی دیوالیاں ہونے کو ہیں جیسا کہ ان دنوں کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ماہرِ معشرت کی معتاج نہیں ڈاکٹر خاکا نجیب صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بگ دینے کے لیے ٹائم دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب اطلاعی کی بجلی کے بلوں پر جو ریلیف ہے وہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے اور حکومت کو روک دیا ہے تو کیا ہم نے آئی ایم ایف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد میں نہیں لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب ایک تو بات بڑی کلیر ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کے بغیر چلانا ایسا ہی ہے کہ آپ جیسے ڈیفالٹ کی سیچویشن میں تھے جب پچھلا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا دوہزار تئیس جون کی بات ہے سو اب ریزروز کی پوزیشن نو اور اب ڈالر کی ہے اس وقت کوئی بھی اگر کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ کا کوئی خدشہ ہے دوہ ہم نے بورو کر کے اپنے ریزروز بیلد کی ہیں بٹھ فنڈ کا کام ہی یہ ہے کہ کوئی بھی معیشت اس طرح کی مشکل میں آتی ہے تو اس کو اس سے نکالیں نمبر دو بات یہ ہے کہ پر فنڈ کے پاس جانا جو ہے آئی ایم ایف کے پاس اس کا مطلب ہے کہ آپ آئی سی یو کی ایکانومی ہیں آپ آئی سی یو کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں آئی سی یو کا ڈاکٹر آپ کو ایک ٹریٹمنٹ دے کے سرجکل وارڈ میں لا سکتا ہے پر سرجری پھر بھی آپ نے کرنی ہے یہ دوسری امپورٹن بات ہے جو سمجھنے کی ہے تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کا بارہ کو بارہ جولائے دوہزار چوبیس کو جب آپ نے ایک انک کیا سٹاف لیول تو اس کے بعد کئی مراحل تھے جو آپ نے تیہ کرنے تھے ہیرز در ٹیکٹیکل پارٹ ویر آئی تنک ہمیں ڈفرنٹلی ایکٹ کرنا چاہیے جب تک بورڈ اپروول ہونا چاہتی ہم کوئی نیا کام شروع نہ کرتے جو اس فریم ورک کو ڈسٹرب کر دیتا جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگری ہوا ہے آئی ہوپ آئی میکنگ مائی سیل کلیر کہ یہ ٹیکٹیکل سیچویشن آجو سوری میں ڈاکس سب آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے سرجری کی بات کی کہ وہ تو ہم نے ہی کرنی ہے لیکن وہ سرجری کیسے کی جائے آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں یہ جو اب بھی یوٹیلیٹی سٹورز والے ہیں وہ بھی اتجاج کر رہے تھے تاجروں کا اتجاج حرطال آپ کے سامنے سارے معاملات پھر یہ جو رائٹ سائزنگ کا بوجھ ہے یہ جو نچل ملازمین ہیں وہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم پر ہی کیوں رائٹ سائزنگ کہہ دیں اس کو آپ اصلحاتی ایجنڈا کہہ دیں یہ جو سارے معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں اب اس میں سرجری تھوڑی مشکل نہیں ہو جائے گی so here's the thing اگر آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے تھے اور میں حق میں ہوں بند کرنے کے 11-12 ہزار ایمپلوئی ہیں اس کے 6 ہزار سٹورز ہیں یہ اس وقت بنے تھے جب ہمارے ریٹیل آوٹلیٹس ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے پرائیوٹ سیکٹر ہے یہ اس وقت بنے تھے جب ہم ڈائریکٹ سبسیٹی دس ملین جو ہمارے ہاؤس ہولڈز ہیں اس تک نہیں پہنچا سکتے تھے تو ان کا اجرا کرنا ٹھیک تھا آج ان کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک بوجھ ہیں سرکار پہ اور کمرشل آرگنائز پر ان کو بند کرنا ہے اس کا ایک پرچہ لکھتے اس میں بتا دیں کہ اتنے ایمپلوئیز ہیں ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہوگا کون کون سے سٹورز بند ہونے ہیں کون کون سے سٹورز پرائیوٹ سیکٹر میں جانے ہیں کون کون سے سٹورز ٹریپل پی پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ سے چلنے ہیں کون سے ایسے سٹورز ہیں جن کے ملازمین کو کہیں اور ایڈجسمنٹ ملے گی اور کس کو ہینڈشیک ملے گا آپ نے یہ پرچہ دیا سو آن پارٹ اوف تی گورنمنٹ انٹینٹ ٹھیک ہے یہ ہر گورنمنٹ کا انٹینٹ ہے کہ حکومت کے سائز کو کم کریں بٹ انٹینٹ کا جو ڈیزائن فریم ورک ہے نا ڈاکٹر صاحبہ وہ آپ کی ایمپلیمنٹیشن کو توڑ دیتا ہے اب آپ بھی کہیں گی کہ یہ بات تو بڑی آسان سی ہے کہ یہ پرچہ اگر سب کو مل جاتا بارہ ہزار گیانہ ہزار جو بھی اس وقت ملازمین ہیں کہ بھائی یہ ٹریٹمنٹ ہوگا بہن یہ ٹریٹمنٹ ہوگا آپ کے ساتھ اب آپ بتائیے آپ کس کیٹیکری میں فال کرنا چاہتے ہیں جو چالیس سال کے ہوں گے ہینڈشیک لے کے کسی اور نئے الفتہ میں چلے جائیں گے اتنے سٹورز کھل گئے ہیں کیونکہ ان کا ریٹیل کا ایکسپیرینس ہے کیونکہ ریٹیل تو اس ڈوئنگ ویری ویل ان پاکستان مطلب ریٹیل کی ایکسپانشن تو آپ کو اردگرد اپنے نظر آتی ہے نا اچھا اب جو لیٹر ایج کی ہوں گے وہ کہیں گے نہیں ہم اپنی جاب کمپلیٹ کرنا جاتے ہیں وہ کہیں اور ایڈجسٹ ہو جائیں گے یہ ہے طریقہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا بات یہ ہے کہ ریفارم کا فریمبرک جب تک اس طرح اچھا نہیں ہوگا اب آپ نے تاجروں کے ساتھ گفتگو دیکھیں تاجروں پر ٹیکس لگانا نا ایسا ہی ہے کہ یہ کہنا کہ ایک میرا بھائی جو ہے وہ گھر میں کانٹریبیوٹ نہیں کرتا اور ایک میری جو بہن ہے وہ اس پہ پورا بوجھ میں نے گھر کا ڈالا ہوا ہے ایسا ہو نہیں سکتا وہ بیس فیصد ہے میری ایکانومی کا اور یہ کہوں کہ میں ان سے پچاس ارب مانگنے جا رہا ہوں ڈالکس صاحبہ میں ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ساڑھے چار سو ارب جو انکم ٹیکس دے رہے ہیں اتنا دے دیں صرف پچاس ارب دے دیں پانسو چھوٹی دکانوالا اور ساٹھ ہزار بڑی دکانوالا میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں لیکن اب یہ تو تاجے رہیں میرے پروگرام میں یہ پچھلے ہفتے آپ کو پتہ یہ جب اتجاد جاری تو میں نے پروگرام میں دعوت بھی دی سیگمنٹ بھی کیے ان کا موقف یہ ہے کہ ہم ٹیکس کیوں اس طرح دیں اور ایک صاحب نے تو یہاں بیٹھ کے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کیا گیرنٹی ہے کہ وہ جو میں ٹیکس دے رہا ہوں اور پھر ہمیں جو کیا سہولیات مل رہی ہیں ہوسپٹلز کی فیسیلیٹیز ہمیں مل رہی ہیں اس طرح کی جیسا کی ٹیکس دینے والی قوموں کو دی جاتی ہیں ان کے سوالات کچھ کسی حد تک جائز بھی تھے پھر انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ حکومت ابھی شاہ خرچیاں کیوں کم نہیں کرتی ہے تو آپ کے مطابق حکومت کی روشاہ خرچیاں باقی حکومت کو کم کرنے کی ضرورت ہے یا حکومت جو کہتی ہم تو دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر عوام کہتی کہ دل پہ پتھر حکومت نے تو نے رکھا ہوا وہ تو عوام سے رکھوائے چلے جا رہے ہیں بجلی کی بل آپ دیکھنے ڈاک ساب میڈل کلاس لوگوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ڈاک ساب آپ کو بھی ملتے ہوں گے روز کی بنیاد پہ ایسے لوگ اور آپ کو زیادہ ملتے ہوں گے کیونکہ آپ معیشت پہ بات کرتے ہیں بجلی کا بل اگر ایک بندہ ایک ایسی چلا رہا ہے تو اس کا بل کتنا آ رہا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے لوگ بچارے کیا کریں مطلب بچوں کو ایسی میں بھی سولانا ہے یہ میں میڈل کلاس طبقے کی بات کر رہی ہوں جن کی جو روزگار ہے سکس ڈیجٹ سیلری لینے والے طبقے کی میں بات کر رہی ہوں سو ڈاکٹر فیزا ایک تو بات یہ ہے کہ بجٹ کا اپروچ پیپر ایکسپینڈیچر سائٹ سے لکھا جانا چاہیے تھا یہ بات درست ہے بلکل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چوبیس فیصد 24% بڑھا دیا ہے اپنا وہ خرچہ جس کو کرنٹ ایکسپینڈ کہتے ہیں تنخواہوں کا اور باقی رننگ آف دی گاورمنٹ کا اوورال اور اس میں ابھی ڈیٹ سروسنگ کو میں شامل نہیں کرتا بکاوز چلیں وہ تو آپ کے لیے ہاتھ میں نہیں ہے اس پر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا درست ہم نے سو فیصد بڑھا دیا اپنا ڈیویلپمنٹل ایکسپینڈیچر چودہ سو پہ لے کے میں نے اس پر بھی کہا تھا کہ یہ نہیں پورا ہوگا وہ ابھی کاٹ کے آپ نے گیارہ سو کر دیا اور کٹ جائے گا آپ کی اس بات میں اور ان کی اس بات میں وزن ہے کہ ایکسپینڈیچر کے ریفارم دکھائی دینے چاہیے ریال اسٹیٹ پہ بھی جو چودہ فیصد ٹیکس دے ریال اسٹیٹ سو مساوی تو کریں نا کانسٹیچوشن ہمیں یہ تو حق دیتا ہے کہ ہم اپنے تاجر بھائی بھین کو کہیں کہ آپ نے مساوی ٹیکس دینا ہے سو دیٹس ویر دی کنٹری شوڈ گو ٹھیک ہے دی بہت شکریہ ڈاک سب آپ کے وقت کے لیے اور ناظرین آپ سے مگی اس بریک کے بعد ناظرین ملکی معیشرت کی بات ہو چکی ہے اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں ملکی سیاست کا آج کی بڑی خبروں میں سے ایک بلوچ قوم پرس راہنما اکتر منگل کا قومی اسمبلی کی نشست استیفہ ہے اکتر منگل نے استیفہ میں لکھا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتا اور بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے ملک میں صرف نام کی حکومت رہ گئی ہے اس سیاست سے بہتر ہے کہ میں پکوڑے کی دکان کھول لوں اس خبر کے ساتھ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ سپرین کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے سے مطالق بل قومی اسمبلی میں آج پیش کر دیا گیا حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جی عدلیہ میں کیسوں کی بھرمار ہے اور ججز کی تعداد بڑھانی ہوگی تاکہ وقت پر انصاف ہو سکے اس ساری صورتحال پر دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس میں مسلم نگون کے رہنما کھیل داس کوہستانی صاحب موجود ہیں بہت شکریہ داس صاحب جوائن کرنے کے لیے اور شوقت بسرا صاحب پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کریں سر آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بسرا صاحب ذرا آپ کی اجازت سے پہلے میں ذرا داس صاحب سے یہ جو حکومت نے ججز کی تعداد بڑھانے کے والے سے یہ جو بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے اسے والے سے ذرا جاننا چاہوں گی سر اس کی ضرورت اور خیال کیسے آکھیں میرے خیال میں آج جو ہونرےبل ممبر ہے دانیال چودری صاحب انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے اور پرائیوٹ ڈے پہ وہ لائے ہیں ان کا حق ہے کوئی بھی ممبر نہیں اگر لیجسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو جو میں سمجھتا ہوں یہ پینڈنگ کیسز ہیں ہزاروں لوگ انصاف کے لیے مارے مارے فرتے ہیں تو یہ اسی بڑی وجہ یہ ہی ہے آپ کے مخالفین اس سوالے سے کوئی ڈیفرنٹ رائے کا اظہار کر رہے ہیں ان کو ہر قانون سازی میں اپنی تعفضات ہیں تو مجھے بتائیں کہ لیجسٹیشن کے لیے آئے ہیں کوئی اور کام کرنے آئے ہیں تو وہ مثالیں دے رہے تھے ہر تیز میں بھارت کو لیتے ہیں بھارت میں اتنے ججز ہیں ہم اپنے ملک کو اپنی بہتری کے لیے ہیں ہمارا کیا جائے بھارت سے یا باقیوں سے تو میرے خیال میں یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور یہ سینیٹ سے لے ہو چکا ہے سینیٹ سے اسٹیننگ کمیٹی میں چلا گیا آج سپیکر صاحب نے جو ان کے تعفضات تھے جو بیرسٹر گوھر صاحب نے جو تعفضات اٹھا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ڈیفر کیا ہے اور آئندہ جو پرائیویٹ ڈے ہوگا یہ لے ہوگا کمیٹی میں جائے گا کمیٹی میں اس میں جو بھی اختلاف رائے ڈیبیٹ ہوگی اور وہاں سہر انگیز گفتگو ہوگی اور اس کے بعد آج سری بڑا اہم ایک ایشو ہے نازوک ایشو بھی کہہ سکتے ہیں اہم ایشو بھی کہہ سکتے ہیں کہاں معاملہ کہہ سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ تو اس میں یہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے لیا جاتا ٹھیک ہے پرائیویٹ میمبر جیسے نور علم صاحب اپوزیشنز ہیں ان کے کئی بل آج بھی تھے پہلے بھی تھے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جب بل لاتی ہے کوئی تو گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ ہم کریں مگر اس کا بھی فورم جو قائمہ کمیٹی ہے وہاں موجود ہے وہاں پہ ان کی نمائنگی ہے ہر جماعت اس کا ریپریزنٹ کرتی ہے ادھر اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور جب اتفاق رائے ہوگا یا اخصیرت سے وہ بل پاس ہوگا ٹھیک ہے جی بسرہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ڈاکٹر فیزا ان کی بالکل یہ صرف اپنے سپریم کورٹ کے اندر آپ نے من پسند جیجز لانا چاہتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن مقصود نقیستوں کا فیصلہ آیا تھا تو مریم صفدر نے اسی دن پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا یہ جو جیجز سپریم کورٹ کے اندر ہیں ان کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں یہ مردہ ہو چکے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اطاعتارڑ ہوں اطلال چودری ہوں دانیال ہوں یہ تو اس دن سے گولہ باری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے جیجز پہ اور یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ان کی اکثریت ہو جائے اور وہاں پہ جو بھی آپ یہ کالے کورن بنانا چاہیں وہاں سے سٹرائک ڈاؤن نہ ہوں اور اگر اتنا ہی ان کو جیجز کی تعداد بڑھانے کی کیسز کے معاملہ ہے تو ہائی کورٹ جہاں میں لہور میں بیٹھا ہوں سیٹے نہ بھی بڑھائیں بیس ججز کی سیٹے خالی پڑی ہیں وہاں ججز نہیں لگے ایک سال سے چھ مہینے سے اسی طرح کراچی میں چلے جائیں وہاں سیٹے خالی پڑی ہیں ججز لگے نہیں ہوئے دوسری بات بھائی نائنٹی پرسنٹ کام تو آپ کا لور جبیشری میں ہے اگر آپ کو اتنا ہی خیال آ گیا کہ ہم نے کام ختم کروانے ہیں اور کیسز کا بڑی برمارہ بسرہ سب چلیں گے تو آپ کے تحقہ زیادہ ہے آپ کے اپنی رائے ہے لیکن بہرحال کیسز کی تعداد زیادہ ہے تو ججز کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے تو پیشاور ہائی کورٹ میں بھی تو ججز کی تعداد کم ہے اس حوالے سے اب گوھر و فکر ہوئے ہیں ٹائمنگ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ کام ان کو آج پانچ سال دس سال پندرہ سال پہلے یاد نہیں آیا اس وقت یاد آیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم نے وہاں پر قاضی فائززہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی یہ جلی حکومت ہے جو فارم پارٹی سیون کی حکومت ہے اس کے لیے انشورس پالیسی دو چیزیں ہیں ان کی ایک نو مائی اور ایک قاضی فائززہ اور یہ سارا کچھ آپ تو وہ قاضی فائززہ صاحب نے کہہ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا لیکن اگر دو تین سال بیسے مل جائیں اگر عمر صاحب کی بڑھ رہی ہے تو وہی تو کوئی اتراز نہیں ہے میں پھر آپ کو ارض کروں آپ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ کوئی پرسن سپیسیفک آپ قانون سازی نہیں کرتے ہیں آپ اپنی ذات کے لیے قانون سازی نہیں کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ جب دوہزار سترہ کا قانون تھا کہ ہائی کورٹ کے سرونگ جیجز لگیں گے جب فیصلہ آگیا سپریم کورٹ سے انہوں نے فوری طور پر اس کے قانون سازی کی انہوں نے کہا یہ تو میں جیجز چاہیے نہیں ہمیں تو ریٹائیٹ جیجز چاہیے پھر نادری کو چپانے کے لیے اس کے بعد جب فیصلہ آیا ضرب سیٹوں کا فیضہ اس کے بعد انہوں نے یہی قانون سازی کی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں مسلم لیگ نون کا پرانا مائنسیٹ ہے پہلے عملی طور پر یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت نے جیجز پر حملہ کیا ہے اور سپریم کورٹ میں وہ آپ نکال لیں فوٹو جا آپ کو نظر آ جائے گی اب یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جس میں یہ سترہ سیٹوں کے ساتھ وزیراعظم بن کے بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کالے قوانین بنائیں ہم سیاہ قوانین بنائیں ہم اپنی ذات کے لیے قانون سازی کریں ججز کو چکانے کے لیے سر یہ تعداد بڑھانے کے والے اسے آپ کہہ رہے ہیں مطلب اس کو کالا قانون کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کالا قوانین کیوں کہہ رہا ہوں ٹائمنگ جب آپ ٹائمنڈ فیزہ دیکھیں کہ آج کیوں یاد آیا کہ جب مریم صفدر کہتی ہے کہ یہ ججز جو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھیں کہ زمیر مردہ ہیں اب کیوں یاد آیا کہ چالیس سال بعد جسٹس تارک جہانگیری ان کی سنت جالی نکل آئی اب کیوں یاد آیا کہ یہ ججز کے گھروں میں کیمرے لگانے تے بات یہ ہے یہ صرف اور صرف اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون ہے چلے داس صاحب سے باتوں کا جواب لے رہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی داس صاحب کہ یہ ٹائمنگ ہے ان کے آج ایک امینے نے بل پیش کیا تھا کہ فیصلہ باد ہائی کورٹ بنائی جائے تو حالانکہ وہ صوبائی معاملہ ہے وہاں پہ ہی ڈسکس ہوتا ہے مگر لا منسٹر اعظم نظیر تارک صاحب نے کہا کہ ایک عنہر بل لائے آئے تو ہم اس کو کمیٹی میں بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح جو بھی میمبر ہے وہ اپنا بل لائے سکتا ہے کوئی بھی بل ہم قانون سازی کرنے آئے ہیں یا ان کی گالی گلو سننے تو نہیں آئے ہم قانون سازی کے لئے ہیں ہمیں اداروں کو بہتر کرنا ہے ملک میں عوام کی سہولت عوام کی عام زندگی سہولت صاحب کا میار بہتر کرنا ہے ان کا پرابلم یہ ہے جب چیف آپ آرمی سٹاپ کی اپائنمنٹ ہو رہی تھی تو یہ جا کے سڑک پہ بیٹھ گئے حصد یہ ہے کہ ہمارے مرضی کے ججو ہمارے مرضی کے چیف حکومت کی کیا تیاری ہوگی پھر آٹھ سپتمبر کے حوالے سے ان کی کیا تیاری ہے بلکہ پہلے ان سے پوچھ لیتی ہوں بسنا صاحب آٹھ سپتمبر کو پھر کیا کرنے جا رہے ہیں ان کی تیاری تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی تیاری یہ ہے کہ کامپنٹ آنگ رہی ہیں ابھی وہ سنا ہے عرفان صدیقی صاحب ایک لیجسلیشن بھیجی ہے کہ جو جلسہ جلوس کرے گا اجازت کے بغیر پہلا کرے گا تو پانچ سال سزا ہوگی دوسرا کرے گا تو دس سال سزا ہوگی یہ ہے پاکستان کی جمہوریت یہ ہے ان کی آمرانہ سوچ تو ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کیونکہ ان کو اب پتا ہے کہ ہم تو عوام میں شاید میاں نواز شیف جب بچارہ ہار گیا جو اب کانسل گلی ملے کا الیکشن نہیں لڑ سکتا تو اس طرح کی تو کانون سازی یہ کریں گے دوسری بات ہم جلسہ کریں گے ڈاکٹر فیضہ آپ نے میرا بیان ریکارڈ پہ رکھیے گا ہم جلسہ کریں گے خواہ یہ ہمائے این او سی دیں یا نہ دیں انشاءاللہ ایک پتا بھی نہیں ہلے گا یہ ہم پہ ٹیئر گیس ماریں یہ ہم پر مقدمے درست کریں بسرہ صاحب سوالی میں آپ کی بات کرتے ہوں سوالی میں آپ کی بات کرتے ہوں دو دن پہلے شویب شاہین صاحب میرے پروگرام میں تھے شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوا کلپ وہ میرا پروگرام چھوڑ کر چلے گئے تھے بلکہ انہوں نے کافی بتمیزی بھی کی مجھ سے آپ میرے پروگرام میں ریگولرلی آتے ہیں جب سے میں پروگرام کر ہوں تقریباً یہ مجھے ساتھمہ سال شروع ہونے کو ماشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ آپ میرے پروگرام میں شروع سے آ رہے ہیں تو کبھی میرے خیال سے آپ نے مجھ سے بتمیزی نہیں کی تو میں آپ کا بڑا ریگارڈ کرتی ہوں شویب شاید صاحب نے میرے پروگرام میں اللہ لران یہ بات کے پچھلے ہفتے بولی انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم کرینے لے کر آئیں گے میں نے کہا پھر آپ لوگ اسلحہ بھی لے کر آئیں گے تو انہوں نے لائسنسٹ اسلحہ جو کہ سیلف ڈیفنس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے فوائد بتانے شروع کر دیئے اس پر جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اسلحہ لے کر آئیں گے جلسے میں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پروگرام میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا تمہارا ہی بولا آپ کا نہیں بولا اب ان کا بیان بھی آن ریکرڈ ہے میرے پروگرام میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ایسا خراب ہوتا ہے تو شویب شاید صاحب تو پہلے ہی یہ بات مان چکے ہیں میرے شو میں کیا اسلحہ لے کر آئیں گے دکر فیضہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شویب شاید صاحب بڑے مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کا جو نیریٹیو ہے پارٹی کیلئے تو سبیئی آنکرز کا کیا کسور ہے کہ ہمیں تم تڑاک پر آ جائیں مشکل وقت میں آپ کی پارٹی کا ساتھی ہے ہمارے سوالوں میں تم تڑاک پر آ جائیں اچھا میں ابھی جی جی اچھا میں ابھی گزارش کرتا جی جی اب رہی بات آپ نے کہا کہ وہ غصے میں آگے انہوں نے کہا کرینی لے کر آئیں گے ہم لوگ اسلحہ لے کر آئیں گے دیکھیں میں نے پہلی بات پروگرام نہیں سنا کرین کی جہاں تک بات ہے مجھے ایک بات بتائیے کہ ہمیں آپ کے مطابق کرینے لانی چاہیے آپ کے مطابق اسلحہ لانا چاہیے چاہے وہ لائسنس اسلحہ آپ اس بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا آپ اس سے اقلاف کرتے ہیں میری اگر پورا پورا میرا جواب سن لیں گے تو آپ کو سوال کی ضرورت نہیں پڑی گی آپ نے ہمیں ہائی کوڈ اجازت دیتی ہے اور ایک دن پہلے یہ لوگ ہر باری جلسہ منسوب کر دیتے ہیں فرض کریں کہ اگر ان لوگوں نے راستے میں کنٹینر لگائیں تو کیا ہم لوگ ان کو ہاتھوں سے اٹھا سکیں گے کیا ہمارے لوگ ان کو ہاتھوں سے اٹھا گئے تو دیفنیٹلی ان کو ہٹھانے کے لیے کرین ہی استعمال ہوتی ہے ایون جب گورنمنٹ نے بھی رکھنے ہوتے ہیں وہ بھی کرینوں کے ساتھ رکھتی ہے ہم کرینے اس لیے وہ کرینے کوئی ایٹم بمب نہیں ہیں وہ کرینے اس لیے استعمال ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے راستوں میں یہ کنٹینر کھڑے کریں گے ہم ان کو اٹھا کر سڑک سے دوسری طرف رکھ دیں گے تاکہ ہمارے لوگ جلسہ کا تک پہنچ سکیں یہ بالکل کوئی نہ قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ ہمیں وہ ہائی کورٹ جو ہمیں اجازت دیتی ہے بار بار تو کچھتی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کہتے ہیں کہ میں اتراز کوئی نہیں چلے ٹھیک ہے آخری چار سے پانچ منٹ ہیں پھر مجھے ذرا آپ کی طرف دوبارہ بھی آنے آپ کا لاسٹ کومنٹ لوں گی داست صاحب آپ نے سننا ہے آپ پھر کیا کریں گے یہ کرینے شرینے لے کر اگر آتے ہیں پھر آپ لوگ طاقت کا استعمال کریں گے پولیس ہوگی آپ اسلے کی بات کر رہی گرفتاری عمل میں آئیں گی میں آپ کو بتاؤں انہوں نے پیٹرل بم استعمال کیے تھے لاہور میں انہوں نے اس کے اطراب بیسے خان صاحب نے کیا انہوں نے کہا ہم نے زمان پارک میں چلائے اچھا زمان پارک میں پچیس مائی کو دوہزار بائیس میں یہاں پہ یہ لے کے آئے تھے دشتگردی کرنے کی کوشش کی تھی گورنمنٹ نے ان کو نمٹا تھا ٹھیک نو مائی انہوں نے کیا ہے یہ دوبارہ یہ کرنا چاہتے ہیں مگر مقصد ایک ہے یہ بلیک میلنگ کے ہمیں این ارو دیں ہم سے بات چیت کی جائے کوئی دوبارہ نو مائی کرنے نہیں دیں گے کوئی فتنہ فساد ان کو کرنے نہیں دیں گے جلسہ کرنے دیں گے میں سمجھتا ہوں جب تک یہ نو مائی سے معافی نہیں مانگتے ہیں ان کو جلسے کے اجازت نہیں ہونی چاہیے وہ کہہ رہے کہ اجازت کے بغیر بھی ہم کریں گے وہ کہہ رہے اجازت کے بغیر بھی ہم کریں گے یہ بات اس لیے کر رہے ہیں ہم سے بات کریں جس طرح انہوں نے لڑیاں پائی ہم سے جیل میں بات کی گئے یہ کوئی بسرا صاحب یہ آپ نے بڑی بات کر رہے ہیں کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے بات اسٹیبلشمنٹ نہیں کی کوئی کہہ رہا تھا ہم سے حکومت نے کیے کوئی کہہ رہا بڑے خوش تھے اور دوسرے دن پھر انہوں نے جب ان کو اپنی ورکر کا جن کو انہوں نے استعمال ہمیشہ اپنے مفادات کے لگ کیا ہے جب ان سے پریشر آیا انہوں نے گالیاں جو انہوں نے سکھائی جو کلچے انہوں نے سوشل میڈیا پر آپ کے اور میرے خلاب سکھایا وہ ان کے گلے گھٹ پڑا ہوا ہے بھائی اگر ہم جلسہ کار نہیں سکتے تو انہوں نے مرسوب کرتے ہیں اگر ہم جلسہ کار نہیں سکتے تو پنجاب میں کرفیو لگایا ہوا ہے ہمارے گھروں پر ریڈ کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو صرف چینلیں دیتا ہوں آپ حکومت ہے نا ہمیں لاہور میں پاکستان کے کسی کونے پر نواز شریف پانچ ہزار بندہ کٹھا کر کے دیکھا ہے چلیں دیتا سب لاس کومنٹ ہمیں اٹھالیس گھنٹے پہ اٹھالیس گھنٹے پہ آپ کو لکھوں لوگ نظر آئیں چلیں ٹھیک ہے دیتا سب لاس کومنٹ دیکھیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے کہ پانچ ہزار بندہ نہیں کٹھا کرسے تھے نواز شریف اکیس اکتوبر کو لاکھوں لوگ نہیں دیکھے تھے نواز شریف کے آپ نواز شریف کو چیلنج کر رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کی سیاست ختم کر دی آج پاکستان میں سیاست کا محور نواز شریف ہے آپ کا جو بانی ہے وہ جیل میں بچارہ نرو کے لیے بیک مانگ رہا ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کبھی سیاستدانوں کے اور میں ان کو بتا دوں آپ کو بھی بتا دوں وہ نواز شریف صاحب سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے وہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے بانی شیرمن تریکن صاحب جی جی بانی پی ٹی آئے مولانا فضل ایمان سے بات کی نا اس کو کیا کہنا تھا ڈیزل یہ ہمارے محمود خان اچھگزی کی نکلے نہیں ہوتا تھا آج کیونکہ صبح پیر پکڑتے ہیں محمود خان اچھگزی کی شام کو مولانا کے لیکن فیض امیز صاحب سے اظہار اللہ تعلقی کر دیا نہیں یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے یہ بندہ کسی کے ساتھ نہیں ہے جس نے پارٹی کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی چلے بسرا صاحب جلدی سے آخری 30 سیکنڈ ہے چلے سے ٹائم اوپر جا رہا ہے جی بسرا صاحب مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے جی بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے معافی مانگنے کو تیار ہے کیا پی پی اور کیا پی پی کا شوربہ جو بندہ کانسلر منتخب ہونے کی قابل نہیں رہا اسے ہم سیاسی لٹائی لڑیں گی جو نائل ہے جو کانسلر نہیں لڑ سکتا نواز شریف آج بھی اس پارلیمنٹ کا ممبر ہے نواز شریف کا آپ نے راستہ روکنے کی کوشش کی وہ آج بھی پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں چلے آخری کومنٹ ہوتا لے لیں چلے آخری کومنٹ جی آخری کومنٹ جی آخری کومنٹ آخری کومنٹ یہ ہے کہ آج اکتر میگل صاحب نے صفحہ دے دی ہے آپ 30 اکتوبر لکھ کے رکھ لیں یہ بچارے جو قرائے کے سیاست دانے جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو فکر سن لیں لوگوں نے جانے ہیں ریٹا کار ملتی ہے جیسے اوبر ہے ریٹا کار قرائے کا گھار قرائے کے قاتل یہ میہ نواز شریف ہے یہ مسلم league کی حصیت قرائے کی پارٹی اور قرائے کے سیاست دان ہیں انشاءاللہ 30 اکتوبر سے پہلے ان لوگوں نے جانے ہیں میہ نواز شریف پہلے ہی اپنے سماعت باپ چکے ہیں اور سنا لندن وہ اپنے بیماری کے بھانے بھاگیں گے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ تیس اکتوبر سے پہلے ان کا جانا ٹھہر گیا ہے دیکھیں ہزاروں خواہش ہے ایسی جو کہ ہر خواہش پر دم نکلے آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب آئے ہیں اس ملک کے عوام کی تقدیر بدلنے کے لئے جو آپ نے تباہی کیے معیشت کی اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کا بھائی وزیر اعظم ہے بیٹی اس کی وزیر اعلا ہے اس سے زیادہ آپ کے لئے اور عبرت کا مقام ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کے عوام کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں اور پاکستان کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں لیکن آپ ایک بات سے آپ اگری کریں گے کہ شباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں ان کی اینرڈی انتھوزیزم اس پر بڑی ان کی جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایک ایمپورٹنس ہے خصوصیت ہے میں خود ان کی بڑی اس معاملے میں تعریف کرتی ہوں لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی پارٹی تو نواز شریف صاحب سے ہے مسلم اگنون نواز شریف صاحب سے ہے نواز شریف صاحب کا عوام سے جو رابطہ ہے وہ کافی دیر سے کسی حد تک منقطع ہے تو لیڈر جب عوام سے رابطے میں نہیں رہتا براہ راست تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پھر لیڈر اور عوام جو ہیں ان میں کیا دوریاں نہیں بڑھ رہی ہوئی نواز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کی عوام کو جو مسائل ہیں جو گریب آدمی کے لئے ایشیوز ہیں جو بجلی کا مہنگا بل ہے آپ میرے پروگرام میں کہہ کر گئے ہیں حنیف عباسی صاحب اس دن کہہ کر گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت جلد آ کے جلسے کریں گے حنیف عباسی صاحب کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں کہیں گے نواز شریف صاحب بہت جلد شہر شہر جا کے جلسے کریں گے عوام سے ڈائریکٹ رابطے میں آئیں گے اس وقت نواز شریف صاحب کی جو پہلی پرائیٹی ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے عوام کو ریلیف دیا جائے عام زندگی جو عام آدمی کی زندگی بہتر کی جائے پہلی پرائیٹی ہم گورنمنٹ میں اور اب عوام سے ڈائریکٹ رابطے میں کب آئیں گے وہ جب مریم نواز صاحب مریم نواز صاحب نے چودہ روپے یونٹ سستہ کیا ہے یہ نواز شریف عوام سے رابطے میں ہے جب کوئی بھی ہمارا پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے نام سے تو نواز شریف صاحب کا رابطہ عوام سے بھی ہے وہ عوام کی دلوں میں رہتا ہے ٹھیک ہے جیچے نے بہت شکریہ دونوں میں مانو کر اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازے ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کے زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھی اپنا بہت خیال رکھی گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے